بارش کے بعد وہی پرانی کہانی لاہور ایک بار پھر سے ہوا پانی پانی توفانی بارش نے تیس سالہ ریکارڈ پاش پاش کر دیا صرف آکھ گھنٹے میں دو سو اکیانمے میلی میٹر بادل برسے پوش اور نشیبی علاقے زیرہ آب آگے گلبرگ، مالڈوڑ، جوہرٹون، وفاقی کالونی، ڈوب گے لکشمی جوک، والٹن روڈ، برکت مارکیٹ، گرچنے راوی، دریا کا نظارہ پیش کرتے رہے مرکزی شہراؤں پر کئی کئی فٹ پانی جمع درجنوں گارڈیاں بند، چیفک کا نظام درہم برہم رہا بارش کے بعد وہی پرانی کہانی لاہور ایک بار پھر ہوا پانی پانی توفانی بارش نے تیس سالہ ریکارڈ پاش پاش کر دیا صرف آٹھ گھنٹے میں دو سو اکیانمے میلی میٹر بادل برسے پوش اور نشیبی علاقے زیرہ آب آگے گلبرگ، موڈل ٹاؤن، جوہر ٹان، وفاقی کالونی دوب گئے لکشمی چوک، والٹن روڈ، برکت مارکیٹ، گلچنے راوی، دریا کا نظارہ پیش کرتے رہے مرکزی شہراؤں پر کئی کئی فٹ پانی جمع ہو گیا درجنوں گاریاں بند، ٹرافک کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا موسمیاتی تبدیلیاں، صوبائی داروالحکومت میں مونسون پورے جوبن پر شہر میں دس گھنٹوں میں 291 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی اسے قبل روان سال لاہور میں 256 میلی میٹر بارش 26 جون کو ہوئی 2022 میں لاہور میں 238 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی تھی 2018 میں لاہور میں 288 میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی تھی گزشتہ 30 سالوں میں لاہور میں اتنے کم وقت میں اتنی بارش نہیں ہوئی شہر دھر میں آست ہر جگہ 200 میلی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئے سب سے زیادہ لکشمی چوک میں 291 ملی میٹر بارش ہوئی جبکہ جیل روڈ پر 135، ائرپورٹ پر 127 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی گلبرگ 208، اپربال 192، تاجپورہ 249، بغلپورہ 215، نشتر ٹاؤن 270 ملی میٹر بارش ہوئی چوک نافدہ 205، پانی والا طالب 268، اقبال ٹاؤن 232، سمنہ باد 178، جوہر ٹاؤن 207 اور کرتبہ چوک 270 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی آنے والے دنوں میں مزید تیز بارشوں کے پیش کوئی کی جا رہی ہے جبکہ وزیعالہ پنجاب نے واسعہ اور انتظامی اداروں کو مزید مطرق ہونے کی ہدایت کر دی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ درین آیاب، لاہور کچھا جیل روڈ پر پانی کی نکاسی کا دیرینا مسئلہ حل نہ ہو سکا کچھا جیل روڈ پر کئی فٹ تک بارش کا پانی جمع ہو گیا پیدل گزرنا بھی محال ہو گیا جبکہ آپ کو بتائیں کہ ٹیفک کا نظام درہم برہم ہے اور دس سال سے بارش کے بارش کی نکاسی کا مسئلہ بھی درپیش ہے اہل علاقہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے مزید کیا مسائل ہیں اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں ساجد علی سے ساجد آگاہ کیجئے گا میں اس وقت کچھا جیل روڈ پر موجود ہوں بارش کے بارش کی نکاسی کا ایک دیرینا مسئلہ جو ہے کچھا جیل روڈ پر اس کو ابھی تک حل نہیں کیا جا سکا ہے تقریباً دس سال ہونے کو ہیں یہاں کے علاقہ مکینوں کے مطابق دس سال ہونے کو ہیں لیکن ابھی تک جو کچھا جیل روڈ پر پانی کے نکاسی کا عمل ہے اس کو ممکن نہیں بنا جا سکا جب بھی بارش آتی ہے تو یہاں پر پانی جو ہے کھڑا ہو جاتا ہے دو سے چار فٹ تک یہاں پر پانی جو ہے جمع ہو جاتا ہے اور یہ جو مکمل سڑک ہے یہ طراب کا مزدر پیش کرنے لگتی ہے لیکن اس کے باوجود اس سڑک کے مطالق ابھی تک انتظامیہ نے کوئی بھی ایک مکمل ایک جامعہ لائے عمل جو ہے تیار نہیں کیا ہے اور اس سڑک کی پانی کے نکاسی کا عمل جو ہے اس کو ممکن نہیں بنا جا سکا ہے جب بھی بارش ہوتی ہے یہاں پر تقریباً دو سے تین دن تک پانی جو ہے جمع رہتے ہیں اور اس کے نکاسی نہیں ہوتی جس کے باعث یہاں پر جو آنے ملی گاڑیاں ہیں وہ بھی بند ہو جاتی ہیں اور یہ چونکہ کافی مصروف سڑک ہے تو یہاں پر ٹریفک جام کا جو مسئلہ ہے وہ بھی اکثر در پیش رہتے ہیں کچھ شہریوں سے ہم نے بات کی ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ جو آس پاس کے گھر ہیں جو آس پاس کا محلہ ہے ان میں بھی سڑک کا پانی جو ہے جمع ہو جاتا ہے جس کے باعث یہاں کے شہری جو ہے یہ شدید عذیت میں مقتلعہ رہتے ہیں جب بھی بارش آتی ہے تو ان کے لیے ایک نئی مشکل جو ہے کھڑی ہو جاتی ہے یہاں کے علاقہ میں کروں سے ہم نے بات کی ان کا یہی مطالبہ دا کے جو واسعہ انتظامیہ ہے وہ اس مسئلے کو سنجید کی سے لے اور کچھا جیل روڈ پر جو پانی کی نکاسی کا درینہ مسئلہ ہے اس کو جلد جلد حل کیا جائیں تاکہ جو مون سے ان کا موسم شروع ہو چکا ہے اس میں اب دوبارہ سے ان کو ہر سال کے طرح زیمت نہ اڑانی پڑے ساجی دلیہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا دوسری جانب آپ کو جائیں نگران وزیر علیہ محسن اکوی کا گارڈن ٹاؤن گل بگ کا دورہ وزیر علیہ محسن اکوی نے سی وی ڈی مین بولیورڈ انڈر پاس کا بھی دورہ کیا سبائی وزیر آم ایمیر کمیشنر لاہور ڈیپٹی کمیشنر ایم ڈی واسا بھی موجود تھے وزیر علیہ کی سبائی وزیر اسفر علی ناصر کو اپنی نگرانی میں کام کرانے کی دائیات بھی سامنے آئی ہیں مزید افصالات جان لیتے ہیں اس حوالے سے علی رامے سے جی علی رامے اپنیٹ کیجئے بکل وزیر علیہ پنجاب نے آج شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور شہر میں جنکاسی آپ کی صورتحال سے وہاں بھی انتظامات کے حوالے سے جائزہ گیا اور پھر وزیر علیہ پنجاب نے سی بی ڈی کے جو کلمہ چوک ری مورڈنگ انڈر پاس منصوبہ ہے وہاں بھی دورہ کیا اور وہاں پر انتظامات کے حوالے سے جائزہ لیا وزیر علیہ پنجاب نے کلمہ چوک انڈر پاس کی افتر صورتحال پر ایک اہم حکم دیا اور حدایت جاری گئے کہ اب سی بی ڈی حکام جو ہیں وہ کلمہ چوک انڈر پاس کا نقاسی آپ کا سسٹم جو ہے وہ نہیں سنبھالیں گے اب فاسہ جو ہے وہ یہ ذمہ داری ادا کرے گا وزیر علیہ پنجاب نے خاص طور پر کلمہ چوک ری مورڈنگ پروجیکٹ کے اوپر دوبارہ سے پانی جمع ہونے پر انہوں نے برہمی کا اظہار کیا اور سی بی ڈی حکام سے بھی نالا نظر آئے انہوں نے کہا کہ یہ دوسری مرتبہ انڈر پاس کے اوپر جو ہے وہ پانی جو ہے وہ آ چکا ہے اب اس پر وزیر علیہ پنجاب نے ہاتھ آئے دی کہ واسہ پوری طور پر انتظامات سنبھالے اور رید مشن لگا کر پانی سے لگا کر پانی کے نگاہ سے آپ کا سسٹم جو ہے وہ لگایا جائے اور دوسری طور پر وزیر علیہ پنجاب نے جو مختلف پورز بنائے گئے تھے پورز بنائے گئے تھے کلمہ چوک ری مورڈنگ پروجیکٹ کے ساتھ وہاں کا بھی وزیر علیہ پر دیکھ کر وزیر علیہ پنجاب جو ہے وہاں پر ہم دکھائی دئیے اور انہوں نے خاص اوپر حدایت جاری کی سی بی ڈی حکام کو کہ اس پروجیکٹ کے اوپر شکایا جو ہے وہ بہت بڑھتی جاری ہیں تو لہذا ہم نے واسا کے حکام فضایت جاری کی کہ وہ پروجی طور پر اضافی مشینی و اضافی عمل لگا کر آج رات اس کو پانی کو جو ہے وہ نکالے کیونکہ صبح تک تو کلمہ چوک انڈرپاس میں پانی نہیں تھا لیکن اچانک دوپہر کے وقت جو ہے وہ پانی دوبارہ سے وہاں پر آنا شروع ہو چکا تھا اب کیونکہ وہاں پر پمپنگ سٹیشن اور اس کا انڈرگراؤن جو سیور سسٹم وہ بہتر نہ ہونے کی وجہ سے یہ سوٹے ہاں جو ہے وہ دوبارہ پیدا ہو ٹھیک ہے علی رامے آپ کا بہت شکریہ شہر میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے لالک جانچو کے علاقے میں دو دن سے بجلی غائب بجلی کی طویل بندش سے مکینوں کو مشکلات کا سامنا ہے بجلی کی ادم فراہمی پر علاقہ مکین لیسکو آفس پہنچ گئے علاقے میں دو دن سے بجلی کی آنکھ مچولی جاری ہے رہائشی کہتے ہیں کہ بجلی نہ ہونے پر نظام زندگی مفلوز ہو کر رہ گیا ہے علاقہ مکینوں کا لیسکو حکام سے بجلی کی فوری فراہمی کا مطالبہ بارہ بجے پہلے لائٹ گئی ہے ایک بجے آئی ہے اس کے بعد صبح چار بجے گئی ہے اور اس کے بعد لائٹ نہیں آئی صبح سے تقریباً ہم کوئی سو سے ڈیڑھ سو بندہ ادھر جا کے اپلیکیشن دے چکا ہے کالز کر رہے ہیں نمبر بند کر دی ہیں کوئی نہیں سن رہا اب انہوں نے کہا جی آپ کا ٹرانس فارم خراب ہے اس کو دو دن بھی لگیں گے تین دن بھی لگیں گے اس کے بعد وجود ہم نے کہا ہمارا کام تو کر دیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی اب محکمے کے پاس جائیں ادھر جاتے ہیں کوئی بات نہیں سن رہا وہاں پہ موجود ہی کوئی نہیں ہے نمبر سارے بند ہیں ہر نمبر پہ کال کی ہے نہ کوئی ادھر آیا بندہ سمرہ فاطمہ ہمارے ساتھ ہیں صورتحال پر تفصیل ان سے جان لیتے ہیں جی سمرہ اپ ڈیٹ کیجئے شہر میں ایلانی اور گیر ایلانی ہے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ سمنا سکا مریض پر لالج بیان چاپ پر موجود ہوں اگر بات کر لیجئے تو اس علاقے میں دو دن سے بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے بجلی کئی رہائشی ایسے ہیں جن کی دو دن سے بجلی نہیں آ رہی جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی رات چار بجے سے بجلی بند اور بجلی کو قائد ہوئے ہیں چودہ سے سولہ گھنٹے ہو چکے ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ بجلی بہار نہیں ہو سکی اور رہائشی جو ہیں وہ تنگ آ کر جو ہیں وہ مطلقہ محکمے کے دفتر جو ہیں وہ شکایات درش کروانے پہنچ گئے ہیں اور ابھی بھی لوگوں کی جانت سے شکایات درش کروانے کا سلسلہ جاری ہے رہائشیوں کا یہی کہنا ہے کہ رات سے بجلی غائب ہے جبکہ کئی لوگوں کی دو دن سے بجلی غائب ہے تو ان کو شدید عزیت کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کا نظام زندگی اور معمولات زندگی مطلوش ہو کر رہ گئے ہیں بجلی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے پانی بھی نہیں آ رہا جس کی وجہ سے انہیں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اس امید اور راست پر شکایات درش کروانے ہے کہ شاید مطلقہ محکمے کو ان سے رہے ہیں ماجو اور بچوی جو ہے وہ بحال کر دی جائے جبکہ ساتھ ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی شکایات درش کی گئی ہے کہ مطلقہ محکمے میں جو ہے وہ سٹارٹ کی شدید کمی ہے جس کی وجہ سے شکایات درش کرنے میں بھی ٹائم لگ رہا ہے جبکہ جو مطلقہ محکمے اس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں بھی سٹارٹ کی کمی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں لوگوں کی کمپسٹین سننے میں ٹائم لگ رہا ہے ہم لوگوں نے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ فیلمیں بھیج دی اور وقتن فا وقتن جو ہے وہ بجلی کی بہاری کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا اور جل دی جائے وہ علاقے میں بجلی جائے وہ فرام کر دی جائے گی ٹھیک ہے سمرہ فاطمہ آپ کا بہت شکریہ آپ کو بتائیں کہ لالک جان چوک کے علاقے میں دو دن سے بجلی غائب ہے بجلی کی طویل بندش سے مکینوں کے مشکلات کا سامنا بجلی کے ادم فراہمی پر علاقہ مکین لیس کو آفیس پہنچ گئے کلمہ چوک انڈر پاس کو ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزراء سید ازفر علی ناصر اور آمیر میر کا کلمہ چوک انڈر پاس کا دورہ مزید احوال جان لیتے ہیں حسنین اولک سے جی حسنین آگاہ کیجئے گا کئی گھنٹے ٹرافک کے لیے بند رہنے کے بعد کلمہ چوک انڈر پاس میں جو ٹرافک ہے وہ بحال کر دی گئی ہے اور پانی کی جو نقاسی ہے اس کو ممکن بنایا گیا ہے واسا کی اضافی مشینری جو ہے وہ یہاں پر لگائی گئی ہے اور پانی کو بڑی حد تک نکال دیا گیا ہے اگر بات کی جائے یہاں پر اوفیشلز کی تو وزیر جو ہاؤسنگ ایڈ اربن ڈیویلپنٹ سید ازفر علی ناصر اور وزیر اطلاعات آمر میر یہاں پر پہنچے ہیں ان کی جانب سے یہاں پر انتظامات کا جائزہ بھی لیا گیا ہے سید ازفر علی ناصر ہمارے سب موجود ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں سر مجھے بتائیے گا بڑا کئی گھنٹے کے بعد تکو دو کے بعد جو ٹرافک ہے وہ بحال کر دی گئی ہے آپ نے یہاں پر انتظامات کا جائزہ بھی لیا کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے یہ جو ارلی مونسون تھی اس کی پرڈکشن جو ہے وہ پہلے سے موجود تھی یہ ایک جو ہے ایک ایسا ایکزامپل ہے جو کہ ڈیکیڈز میں نہیں ملا کہ کتنے سالوں کے اندر ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے کہ دو سو اکانوے جو ہے وہ ملیٹر بارش ہوئی ہے اور ایسی جولائی میں بارش پہلے کبھی نہ تھی لیکن بہرحال ہمارے انتظامات پورے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لہور کے اندر تمام جو پانی ہے الحمدللہ وہ بروقت نکال لیا گیا اور کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں آیا اصل چیز ہوتی ہے کہ واسا کی جو سسٹم ہے اور اس کی جو ڈسپوزل سینٹرز ہیں جہاں پہ پمپس لگے ہوئے ہیں وہ اور ساری جتنی بھی پمپس ہیں جو پانی کو کھیشتے ہیں تیرنگ پروبلمز آتے ہیں اور انشاءاللہ ان کو ریکٹیفائی کر لیں گے جلد از جلد اب نیکس پیل آئے گا انشاءاللہ اس کی لئے پہلے سے تیاری مکمل ہے سر ٹیکس پیل کے متعلق ہم بات کریں گے آٹھ یا نو بجے میں پھر سے پرڈکشن کی جا رہی ہے کہ دوبارہ بارش ہوگی اگر دوبارہ بارش ہوتی ہے تو کہاں واسا کے تمام انتظامات مکمل ہیں اور کس حد تک ہم تیار ہیں بلکل انتظامات پورے ہیں یہاں پر جو پمپس ہیں وہ یہاں پہ کھڑے ہوئے نہیں تھے اور جب دو پمپ جل گئے تو ان کو چینج کرنے کے اندر کافی ٹائم لگا کیونکہ کافی ڈیپٹ میں لگے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم نے سارے پمپس یہاں پہ کھڑے کر دی ہیں اور اس طرح کے انشاءاللہ دوبارہ اللہ کی حکم سے مسئلہ نہیں آئے گا انشاءاللہ دوبارہ ایسا مسئلہ نہیں آئے گا وزیر ہاؤسنگ اڈ اربر ڈیویلپمنٹ سید اسفر علی ناصر ہمارے سے موجود تھے جن کا یہ کہنا ہے کہ دی وارٹنگ جو پمپ تھے ان کی خرابی کے باعث یہ مسئلہ پیش آیا ہے کہ انڈر پاس میں پانی کھڑا ہو گیا تھا اب دوبارہ جو سپیل ہونے والا ہے اس کے حوالے سے تمام انتظامات واسا کی جانب سے مکمل کر لیے گئے ہیں اور تمام تر صورتحال سے نمڑنے کے لیے واسا اور اس کی مشینری اور حسنین آپ کا بہت شکریہ آپ نے ابیٹ کیا ڈالر کی قیمت کم ہونے کے باوجود یامہا نے موٹر سائیکلیں مہنگی کر دی کمپنی کی جانب سے بائیکس کی قیمتیں انتیس ہزار روپے تک بڑھا دی گئے ہیں عوام موٹر سائیکل کمپنیوں کے خلاف پھٹ پڑے یامہا کمپنی عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ نے لگی ڈالر کی قدر میں کمی کے باوجود موٹر سائیکل کی قیمتیں چوبیس سے انتیس ہزار پے تک بڑھا دی یامہا کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق وائی بی زی چوبیس ہزار اضافے سے تین لاکھ اسی ہزار پانچ سر پے کی ہو گئی ڈی ایکس ساڑھے چھبیس ہزار مہنگی ہو کر چار لاکھ آٹھ ہزار پے میں ملے گی وائی بی آر کی قیمت میں ساڑھے ستائیس ہزار پے کا اضافہ ہوا نئی قیمت چار لاکھ انیس ہزار پے ہو گئی وائی بی آر جی انتیس ہزار پے مہنگی ہو کر چار لاکھ چھتیس ہزار پے پر پہنچ گئی وائی بی آر جی میٹ ڈا گری اور میٹ آرنج 29 ہزار پے اضافے سے چار لاکھ 49 ہزار پے میں ملے گی شہریہ نکا یاوانس میں دیگر کمپنیاں عوام کا مالی استحصال کر رہی ہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں جنگل میں بھی کچھ قانون اور اصول ہوتے ہیں مگر ملک میں ادارے نہ جانے کہاں سو رہے ہیں کیمرٹیم کے ساتھ شہزاد خربدالی سٹی فارٹی ٹو سبائی وزیر سنت و تجارت حیثم تنمیر کی زیرے صدارتی جلاس زمینداروں کو زرعی مداخل پر دی جانے والی سبسیڈیز پروگراموں اور آئندہ کے لاحے عمل پر غور کیا گیا اجلاس میں محکمہ زراد کے توسی اور تحقیق اور اصلاحہ آپاشی کے شعبوں میں تنظیمی دھانسی اور ورکنگ کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی زمینداروں کو زرعی مداخل پر دی جانے والی سبسیڈیز کے پروگرامز اور آئندہ کے لاحے عمل سے بھی آگاہ کیا گیا جبکہ اصلاحہ آپاشی کے جاری اور مستقبل کی سکیموں کے بارے میں بھی تفصیلات بتائی گئی سبائی وزیرے لائف سٹاک ابراہیم حسن مراد کی زیرے صدارتی جلاس لائف سٹاک فارمنگ کے لیے چھوٹے کرزوں کے پروگرام کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں سکیٹری لائف سٹاک مسود انور اور پنجاب بینک کے افسروں نے شرکت کی پنجاب حکومت کے آسان کرزوں کے پروگرام میں لائف سٹاک سیکٹر کا حصہ بڑھانے پر غور کیا گیا پنجاب بینک دس سرب کے پروگرام میں سے مویشی پال افراد کو انتہائی آسان شرائط پر کرزے دے گا گورنر پنجاب لیگو رحمان کا سندس فاؤنڈیشن کا دورہ تھیلسیمیا سے متاثرہ بچوں کے ساتھ وقت گزارہ تہائف بھی دیئے صدر سندس فاؤنڈیشن یاسن خان نے گورنر کو بچوں کی نگے داشت اور ایراج کی سہولیات کے متعلق ٹیفنگ دی گورنر کو بتایا گیا کہ فاؤنڈیشن کے قیام سے روان سال تک تیس سال تیس لاکھ سے زائد بچوں کو خون کے اتیات اور تیبی سہولیات دی گئے روان سال ڈیکارڈ بلڈ بیکز اکٹھے کیے گئے گورنر سے بطور چانسلر یونیورسٹریز کو میچرکی طالبین کا تھیلسیمیا ٹیسٹ لازمی قرار دینے اس جمن میں آرڈینس جاری کرنے کی اپیر کی گورنر پنجاب لیگو رحمان نے کہا کہ یونیورسٹریز کو تین ماہ میں ایک مرتبہ بلڈ کیمپ لگانے کی ہدایت بھی کریں گے گورنر نے تاجی رحمہ بابر محمود عیاز مصطفیٰ، ملک زہیر، تاریخ سنار اور مزر اقبال امیر علیہ وان عبداللہ ملک کو تعریفی شیلٹ سے بھی نوازا جبکہ اس موقع پر ادنان گرانی فاروق پلوج محمد یاکوب سمیت دیگر بھی موجود تھے اس کے ساتھ ہی نیوز گولیٹن سے یہ فیلوک دینا ہے